آپ یہ بتائیں کہ گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی ورسس ڈسٹنس کے گراف کی گریڈینٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ گریویٹیشنل فورس گریویٹیشنل فورس اچھا اب میں جس سے پوچھوں وہ جواب دے گریویٹیشنل پوٹینشل گریویٹیشنل پوٹینشل ورسس ڈسٹنس کے گراف کی گریڈینٹ کیا ہوتی ہے گریویٹیشنل پوٹینشل ورسس ڈسٹنس کے گراف کی گریڈینٹ کیا ہوتی ہے آزمیر آپ بتائیں بیٹھا گریویٹیشنل پوٹینشل ورسس ڈسٹنس کے گراف کی گریڈینٹ کیا ہوتی ہے جی بتا سکتے ہیں آپ کے نہیں گریویٹیشنل پوٹینشل گریویٹیشنل پوٹینشل ورسز ڈسٹنس کے گراف کی گریویٹیشنل کیا ہوگی بتائیں کو بتا سکتا ہے گریویٹیشنل پوٹینشل جی بلکل بہتر صحیح کا آپ نے گریویٹیشنل پوٹینشل ورسز ڈسٹنس کے گراف کی گریویٹیشنل وہ گریویٹیشنل پیلڈ انٹینسٹی ہوتی ہے گریویٹیشنل پیلڈ سٹرینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ چیز جو ہے یہ چیز کیا ایک فورس ہے یا انرجی ہے یہ چیز کیا فورس ہے یا انرجی ہے اور یہ ایک فورس ہے یہ جو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ان میں سے کون کون فورس ہے اور کون کون انرجی ہے میٹھا جن کے ڈی نومینیٹر میں آر سکوئر ہے وہ ہیں فورس اور جن کے ڈی نومینیٹر میں خالی آر ہے وہ ہیں انرجیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اچھا اب گریویٹیشنل پوٹینشل کا گراف آپ نے جو پڑا تھا وہ کیسا پڑا تھا یہ پلینٹ ہو گیا اور یہ جناب آپ دیکھیں اس کا گریویٹیشنل پوٹینشل کا گراف آپ نے ایسے پڑا تھا پڑا تھا کی نہیں یاد ہے کی نہیں آپ کو یاد گریویٹیشنل پوٹینشل کا گراف بھی ایسا ہے اور گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کا گراف بھی ایسا ہے اچھا اچھا یہ والا گراف اگر آپ اس طرف کو بھی ڈسٹنس پلوٹ کریں نا لیفٹ سائیڈ پہ بھی تو اس طرف بھی یہ بنایا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ پلینٹ جو ہے وہ سپیس میں ایک کھڑے کی ماند ہوتا ہے پلینٹ جو ہے سپیس میں ایک کھڑے کی ماند ہے ایک ڈچ کی ماند ہے یا ایک پوٹینشل ویل ہے جو بھی چیز اس کی طرف آتی ہے وہ گویا ایک گڑے کی طرف گرتی ہے اور جب وہ موو کرتی ہوئی اس کے اس طرف آتی ہے تو اس کی پوٹینشل ایڈرچی ڈکریز کرتی ہے اب آگے دیکھیں یہاں پر یہ پلینٹ ہے یہاں سے آگے اس طرف کو مون لے لیں آپ یہ دیکھیں یہاں مون لے لیں یہ پلینٹ ارث لے لیں اور یہ لے لیں مون اچھا ان دونوں کا کمبائنڈ گریوٹیشنل پوٹینشل کا گراف یا پوٹینشل ایڈرچی کا گراف کیسا ہوگا دیکھیں مون کا تو اپنا ہوگا ایسے کر لیں ایسے کر لیں مون کا اپنا ہوگا ارث کا اپنا ہوگا اور یہ دونوں یہاں کہیں مل جائیں گے یہ یہ گریوٹیشنل پوٹینشل کا گراف ہوگا مون ایک زیادہ چھوٹا گڑا ہے ایک چھوٹا ڈچ ہے اور ارث جو ہے وہ زیادہ بڑے گڑا یہ ایسے یہ جیسے پرس کریں کہ آپ کا لون ہے آپ نے اس لون میں ایسے گڑا بنا دیا یہ یوں کر کے ایک کر کے آپ نے یوں گڑا بنا دیا اور پھر تھوڑا سا یوں اوپر کر کے یہاں تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا گڑا بنا دیا اس طرح سے مون کی مثال ہے وہ یہاں پڑا ہوا ایک اوبجیکٹ ہے اور پلینٹ ارث جو ہے وہ اس طرف یہاں پر ہے یہ پلینٹ ارث ہے اور یہ مون ہے تو مون is a smaller potential well اور ارث جو ہے وہ ایک bigger potential well چھیک ہے کہ نہیں اور مون ارث سے آپ اس طرف کو کسی چیز کو پھینکیں جائے گی اس کی سپیڈ سلو ہوتی جائے گی بائی دہ ٹائم وہ ادھر پہنچے گی اور اس کے بعد آگے اقدام اس کی سپیڈ دیٹا کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی اور وہ مون کی طرف جا گرے گی مون کے potential well میں جا کے گر جائے گی اور اگر مون سے آپ کو چیز اس طرف کو پھینکیں گے تو وہ یوں یوں ادھر آئے گی یہاں تک اس کی سپیڈ سلو ہو گی پھر اقدام اس کی سپیڈ تیز ہونا شروع جائے گی وہ پلانٹ ارث کی طرف گرنا شروع جائے گی ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کو نا اس طرح کے گراف یہ پلانٹ ارث ہے اور یہ مون ہے مون اور پلانٹ ارث کا اس طرح کر کے آپ کو بہت سارے گراف ملیں گے ایک گراف آپ جو پیپروں میں دیکھیں گے وہ یہ والا گراف جو یوں ایسے ہو کر اے یوں ہو رہا ہو یہ انرجی کا گراف یہ کیا گراف ہے انرجی کا گراف یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پلانٹ ارث سے مون کی طرف جانے تو وہ کوئی ورکڈن کرنا پڑے گا انرجی کی ایک وہ پہاڑی چڑھنی پڑے گی بائی دہ ٹائم میں آپ یہاں پہنچیں گے پھر آپ آگے جائیں گے تو آپ پھر دوبارہ آپ کی پیٹنشنلزی کم ہونا شروع جگے اور ایک گراف جو آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا وہ اس طرح کا گراف ہے یوں کر کے یہ گراف بیٹا فورس کا گراف یہ بتاتا ہے کہ جب ون کیجی یہاں ہے تو اسے پلانٹ ارث بہت زور سے کھینچ رہے اور یہ والا فورس ہم نے یوں پلوٹ کر دی پھر اس ون کیجی کو یہاں رکھ دیں تو پلانٹ ارث اسے یوں کھینچ رہے تو وہ فورس ہم نے یوں پلوٹ کر دی یہاں پر دونوں کی پل ایک دوسرے سے بیلنس ہو جاتی ہے نیٹ فورس بیٹا کیا ہو جاتا ہے زیرو اور ادھر چلے جائیں تو مون کی پلڈ ڈومینٹ ہے اس کو ہم نے نیگٹیو پلوٹ کر دی تو جب آپ کو اس طرح کا گراف دیکھنے کو ملے تو یہ فورس کا گراف ہے اور اس طرح کا گراف دیکھنے کو ملے تو یہ انرجی کا گراف ہے اور اس کی گریڈینٹ فورس یہ باتیں تھیں جو پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھیں دس پچ کے آٹمنٹ ہو چکے ہیں میں آج اپنا ٹاپک آج کا شروع کر رہا ہوں آج کا ٹاپک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے آج کے ٹاپک کے سارے نوٹس میں نے صبح بیٹھ کے لیے لکھے تھے یہ آپ کے سامنے ہیں سارے نوٹس جو آ رہے ہیں یہ سارے نوٹس میں نے آپ کو ابھی صبح وٹس اپ کر دی یہ سارے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں اور آج بھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ قائد عظم کے فوٹین پوائنٹس تھے آج بھی میرے لیکچر کے فوٹین پوائنٹس ہیں اور میں نے اسی کے اوپر بات کرنی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو ون بائی ون میں ڈسکشن شروع کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ ہوتا کیا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سیٹلائٹ کیا چیز ہوتی سیٹلائٹ یہ ہے کہ وہ چیز جو پلانٹ کی گرد گھوم رہی ہے مثال کے طور پر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر فرض کریں کوئی سپیس شٹل جو ہے مون کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ مون کی سیٹلائٹ کہلائے گی اور مون جو ہے وہ پلانٹ ارث کے گرد گھوم رہے مون جو کہ پلانٹ ارث کے گرد گھوم رہے تو مون پلانٹ ارث کا نیچرل سیٹلائٹ مون جو ہے پلانٹ ارث کا کیا ہے نیچرل سیٹلائٹ مون جو ہے وہ پلانٹ ارث کا نیچرل سیٹلائٹ اور ارث جو ہے وہ سن کی ایک نیچرل سیٹلائٹ کیوں کیونکہ ہم نے سیٹلائٹ کی ڈیفینیشن یہ بنائی ہے Anything which rotates around the planet or star is called its سیٹلائٹ اب اس ڈیفینیشن میں یہ ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں What is satellite یہ نوٹس آپ کو سینڈ کر دیئے گئے ہیں Anything which rotates about the planet or star is called the satellite of the star by this definition اس ڈیفینیشن کے مطابق Earth is the natural satellite of sun moon is the natural satellite of Earth man-made objects sent to rotate around the Earth are called artificial satellites of Earth جو انسان نے سیٹلائٹس بنا کر لانچ کی ہیں planet Earth کے گرد وہ سارے بھی جو ہیں وہ سیٹلائٹس ہیں artificial سیٹلائٹس اب میں question آپ لوگوں سے question یہ ہے کہ یہ ایک building یہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہے اور وہ یہاں سے ایک tennis ball کو یوں horizontally throw کرتا ہے تو وہ horizontal motion کرتی بھی یوں آ کر آپ کو بتا ہے projectile path follow کرتی بھی یوں آ کر گرے گی اگر آپ یہ speed زیادہ اس کی زیادہ کر دیں گے تو وہ اور زیادہ دور آ کر ایسے گرے گی اور اگر آپ اور زیادہ تیز speed کریں گے تو وہ اور دور آ کر ایسے گرے گی اس کی یہ جو horizontal distance ہے اس کو copy کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں بات لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ tall building ہے یہ ground ہے اور یہ if we throw a ball with some horizontal velocity it will follow a projectile path parabolic path and land on the ground if we increase its initial horizontal velocity یہ والی range اور horizontal range یہ distance ہوتا ہے یہ distance اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ distance اس کا کیا ہو جائے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا اچھا آگے دیکھیں اب فرس کریں اسی example کو ایک بڑی picture میں ایک بڑے scenario میں دیکھیں یہ planet earth ٹھیک ہے یہ mount everest ٹھیک ہے mount everest فرس کریں mount everest پر ایک بندہ top لے کے چاڑ گیا جناب اوپر اس نے ایک top رکھی ہوئی ہے وہاں پر mount everest پر mount everest اس نے کیا رکھی ہوئی ہے top رکھی ہوئی top ضروری نہیں جو میں top کا gun کو proper اس کی شکل بناو اور کونجی کے یہ بہرحال ایک gun ہے اور آپ فیلال air resistance کو یا atmospheric drag کو تھوڑی دیر کے لیے ignore کر آپ air resistance کو یا atmospheric drag کو ignore کر دیں اب اگر یہاں سے وہ top کا گولہ fire کرتا ہے تو وہ top کا گولہ یوں جا کے planet earth پہ گر جائے گا زور سے fire کرتا ہے یوں جا کے گر جائے گا لیکن ایک خاص velocity ایک خاص velocity سے اگر fire کرتا ہے تو اگر earth تو straight ہوتی تو وہ یہاں جا کے گرتا لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ اسی ہائٹ پر ہے جس ہائٹ سے اس نے start لیا اب اگر فرص کریں یہاں سے بھی وہ پارجبولک پاتھ فالو کرتا وہاں جب ادھر آتا ہے planet earth اگر ایک perfectly horizontal surface ہوتی تو وہ یہاں گر جاتا لیکن جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو due to curvature of earth وہ ابھی بھی اسی ہائٹ پر ہے اب یہاں سے بھی اگر earth perfectly horizontal ہوتی تو وہ یہاں گر جاتا لیکن جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ earth تو نیچے سے کرو ہو چکی ہے تو وہ بچارہ گھومتا ہی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مطلب a shell launched into a satellite phase shell کو آپ نے satellite شکل میں اس کو میں یہاں لکھا ہے consider above example on a very big scale یعنی یہ example کو big scale پہ ignore کر دیں تو یہاں سے یہ shell آکر گرے گا اور تیز کریں گے یوں آکر گرے گا بہت تیز کریں گے تو وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دیں بہت تیز فائر کریں گے تو وہ روٹیٹ کرے گا we can fire a shell which will keep falling keep accelerating towards planet earth and yet stay at the same height due to the curvature of you need a particular velocity اس کا مطلب ہے اس orbit میں جانے کے لیے آپ کو خاص velocity چاہیے اس سے کم ہوگی تو آستہ آستہ اندر گر جائیں گے اس سے زیادہ تیز ہوگی تو آؤٹ ہو جائیں گے that means to go into orbit you need a particular velocity that means to go into orbit you need a particular velocity having lesser velocity than that will make body spiral in and vice versa یہ جناب آپ کا پہلا point ہم نے cover کر دیا اس ہی کو دوبارہ میں آپ پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ planet earth یہ کوئی object آپ چاہتے ہیں کہ یہ planet اگر یہ اس کو آپ خاص velocity دیں اور وہ velocity ایسی ہو کہ وہ planet earth کی ساری attraction صرف اسے turn کروانے میں خرچ ہو جائے اگر planet earth attract نہ کرے تو یہ سیدھا چلا جائے لیکن planet earth کی attraction سے یہ سرکل میں گھومیں اگر planet earth کی attraction زیادہ ہوگی تو یہ یوں اندر آکے گرے گا اور اگر اس کی speed زیادہ ہوگی پلینٹ earth کی attraction کم تو یہ spiral آؤٹ ہو جائے گا ایک خاص velocity ہو جس سے پلینٹ earth کی attraction صرف اسے گھومانے میں خرچ ہو جائے جب یہ یہاں پہنچے تو اس کی speed اس طرف کو ہو پھر پلینٹ earth کی attraction سے یوں گھوم جائے یہاں پہنچے تو سیدھا جانے کوشش کرے پلینٹ earth کی attraction اسے صرف یوں گھوم آئے یہاں سے پھر سیدھا جانے کوشش کرے پلینٹ earth کی attraction اسے یوں گھوم آ دے یعنی پلینٹ earth کی attraction اس کو necessary centripetal force پروائیڈ کرے اور اسے گول گھوم آئے ایک خاص velocity ہو تو یہ چیز achieve ہو سکتی ہے ایک خاص earth آپ کے سامنے بنی یہ mass of planet اس کا mass capital m یاد رکھیں اس پورے lecture میں capital m سے مراد اس body کا mass ہے جس کے گرد rotation ہو رہی ہے اور چھوٹے m سے مراد اس body کا mass ہے جو rotate کر رہی چھوٹے m سے مراد وہ body ہے جو rotate کر رہی ہے روٹیٹ کر رہی اب آپ دیکھیں یہ planet earth capital m اس کا mass ہے اس کے center سے satellite تک یہ چیز satellite ہے چھوٹے mass of satellite r اور یہ distance r ہے center of earth سے satellite تک distance r question آپ سے یہ ہے how many forces are acting on this satellite jie اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کا جواب دے سکتے how many forces are acting on this satellite jie how many forces are acting on this satellite jie question jie centripeeter force ہوگی اور ایک بیٹو کا اپنا اچھا بیٹا میں نے آپ بتا بتا جی 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 بیٹو فورس خود سے نہیں لگتا کوئی فورس سینٹری پیٹل فورس کا role play کرتا ہے سینٹری پیٹل فورس خود سے نہیں لگتا کوئی فورس سینٹری پیٹل فورس کا role play کر پر سینٹری پیٹل فورس خود سے نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی فورس ہے which can act as a سینٹری پیٹل فورس so that means you should not mention سینٹری پیٹل فورس other than that کتنے فورس لگ رہے ہیں اس کے اوپر other than that اس پر کتنے فورس لگ رہے ہیں جی آپ نے صحیح کا اس پر اے کی فورس لگ رہا ہے اور وہ ہے اس کا ویٹ گریویٹیشنل اٹریکشن اس پر اے کی فورس لگ رہا ہے پلانیت ارث کے سینٹر کی طرف اور وہ ہے گریویٹیشنل اٹریکشن آف دا پلانیت اور دا ویٹ آف دا سیٹلائٹ اے کی فورس ہے جو بلکل سینٹر آف ارث کی طرف لگ رہے اے کی فورس لگ رہے اگر کوئی اور فورس لگ بھی رہے ہیں جیسے کسی اور پلانیت کی اٹریکٹیو فورس یا کوئی اور کوئی نیبر باڈی کا فورس تو وہ ڈومین اٹریکٹ اس پہ ایک ہی ڈومین اٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ گریویٹیشنل فورس ٹھیک ہے اور وہ ہی فورس اس کا ویٹ ہے وہ ہی فورس اس کا ویٹ ہے اور وہ ہی فورس ایک ایکس ایسا سینٹری پیٹل فورس ایسا نہیں کہتے کہ سینٹری پیٹل فورس ایسا نہیں ہوتا ویٹ ہی جو ہے سینٹری پیٹل فورس ویٹ ہی سینٹری پیٹل فورس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے تو ایک ہی فورس ہے اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اچھا آپ کو پتا ہے ویسے سیٹلائٹ نے کیا کرنا پلینٹ ارث کی طرف گر جانا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ سن ہے یہ ارث ارث کو سن اٹریکٹ کر رہا ارث کو سن کی طرف گر جانا چاہیے مون ہے مون کو ارث اٹریکٹ کر رہی ہے مون کو ارث کی طرف گر جانا چاہیے اور سیٹلائٹ سے انہیں ارث اٹریکٹ کر رہی ہے انہیں ارث کی طرف گر جانا چاہیے how can they prevent themselves from falling into the attracting body ارث سن کی طرف کیوں نہیں گر جاتی مون سن کی ارث کی طرف کیوں نہیں گرتا اور کوئی اور جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں جنہیں پلینٹ ارث اٹریکٹ کر رہی ہے وہ کیوں نہیں پلینٹ ارث کی طرف گرتے وہ کیوں نہیں پلینٹ ارث کی طرف گرتے جی تو ان کے بعد تینجنشل ویلوسٹی ہوتی ہے اچھا جی اور کوئی جواب دینا چاہے کوئی اور بندہ اس کا جواب دینا چاہے جی کوئی اور بندہ اس کا جواب دینا چاہے میں حاضر ہوں جی اب دیکھیں یہ بات سنیں یہ سن ہے یہ ارث ہے سن ارث کو کھینچ رہا ہے بایا فورس آف جی ایم ایم اوور آر سکوئر ارث کو چاہیے کہ اس کو ایک خاص ویلوسٹی آپ اس طرف کی دیں کہ سن کی ساری اٹریکشن اسے صرف ٹرن کروانے میں خرچ ہو جائے سن کی ساری اٹریکشن اسے صرف ٹرن کروانے میں خرچ ہو جائے جب پلینٹ ارث یہاں پہنچے پھر سیدھا جانا چاہے تو سن کی اٹریکشن سے یوں ٹرن کر لے پھر یہاں سے پھر سیدھا جانا چاہے سن کی اٹریکشن سے یوں ٹرن کر لے پھر یہاں سے پھر سیدھا جانا چاہے سن کی اٹریکشن سے یوں ٹرن کر لے پھر یہاں سے پھر سیدھا جانا چاہے سن کی اٹریکشن سے یوں ٹرن کر لے پھر یہاں سے پھر سیدھا جانا چاہے سن کی اٹریکشن سے یوں ٹرن کر لے اگر وہ سن کی ساری اٹریکشن کو صرف ترن کروانے میں خرچ کرے تو وہ بچ سکتی ہے فرام فالنگ انٹو دی برننگ سن تو ارت پچھلے پور پوائنٹ فائی بلین ایئر سے یہی کر رہی ہے کہ وہ ارت سن کے گرد روٹیٹ کرتی ہے اس طرح روٹیٹ کرتی ہے کہ سارے سن کی اٹریکشن جو ہے وہ ارت کو روٹیٹ کروانے میں خرچ ہو جاتی ہے صرف ڈیریکشن چینج کروانے میں خرچ ہو جاتی ہے اگر ارت کی سپیڈ اس پٹیکلر سپیڈ سے زیادہ ہوتی جس سے ارت روٹیٹ کر رہی ہے ارت سپائرل آؤٹ کر جائے گی اور اگر ارت کی سپیڈ اس پٹیکلر سپیڈ سے کم ہو تو ارت سپائرل ان کرتی بھی برننگ سن میں جا گی رہی پتہ چلا کہ آر بٹ میں رہنے کے لیے ایک پٹیکلر سپیڈ چاہیے اور وہ سپیڈ ایسی ہونی چاہیے کہ سارا جو اٹریکٹیف فورس ہے جی ایم ایم اور آر سکوئر جو ہے یا جو ویٹ آف دا سیٹلائٹ ہے وہ سارے کا سارا سینٹری پیٹل فورس پروائیڈ کرنے میں خرچ ہو جائے ٹھیک ہے کہ نہیں جیسے مطلب ایک کیا کہتے ہیں نا آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ آپ اپنا دوست کے سارے پیسے خرچ کروا دیں اس کے پاس کوئی پاکٹ منی رہنے ہی نہ دیں اور اور روز جتنے پیسے لے کر آئے آپ سارے کے سارے اس سے اتنے اسی دن کنٹین پر اڑوا دیں اس سے سارے پیسے تو وہ بات ہے کہ وہ چیز اس طرح ہو جائے یا ایک کہہ لیں کہ فرس کریں ایک خاتون تھی اس کو ڈر تھا کہ اس کا خامج ہے دوسری شادی نہ کر لیں تو وہ اس کے سارے پیسے جو تھی نا وہ پورے مہینے کی فل ارننگ پورے مہینے میں ہی خرچ کروا دیتی تھی رتیجہ تاں اس کا خامج جو تھا نا وہ آخر میں اس کے پاس پیسے نہیں دو پھر فرسٹ کو پیسے آتے تھے تو وہ سارے پیسے خرچ کروا دیتی اس نے کہا اس طرح بروک رہے گا تو جناب بچت میں رہے گا کوئی ایڈوینچر کرنے کی اس کو نہیں سوچے گی تو کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی روٹیٹ کر رہی ہے وہ اس طرح روٹیٹ کرتی ہے کہ سینٹرل باڈی کی ساری اٹریکٹیف فورس کو سینٹریپیٹل فورس میں خرچ کروا دیتی ہے اگر جو ہے وہ ذرا سی بھی کوئی فورس بچ جاتی گریویٹیشنل فورس اگر گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوتی اور ریکوائیڈ سینٹریپیڈل فورس کم ہوتا تو باڈی اندر جا گرتی سن کے یا وہ اتنی تیز روٹیٹ کرتی کہ گریویٹیشنل اٹریکشن اگر کم ہوتی ایم وی سپیر اور آر سے تو وہ سپیرل آؤٹ کر جاتی تو اگر رہنا بھی ہے اوربٹ میں اور گرنا بھی نہیں سن کی طرف تو پھر یہ ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب how can satellite prevent itself from falling into the planet or earth is to orbit around the planet with particular orbital velocity linear 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 velocity آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں how can satellite prevent itself from falling into the planet or earth or earth or star is it should orbit it should orbit around the planet if the orbital speed of the velocity of the satellite is v then satellite will require a force of mv square over r to turn to orbit to follow circular path and only force acting on the satellite is its weight or the gravitational attraction gravitational force weight gravitational force is us sare force us sare force کو خرچ ہو جانا چاہیے sentripetal force provide کرنے میں اس سارے force کو خرچ ہو جانا چاہیے sentripetal force provide کرنے میں یہی weight of satellite ہے یہی necessary sentripetal force provide کرتا ہے یہی gravitational force provide کرتا ہے اور اس کو mr omega square بھی کہتے ہیں اسی کو m a بھی کہتے ہیں اسی کو mv omega بھی کہتے ہیں اسی کو mr 4 pi square over t square بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو mr 4 pi square f square بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ ساری equation سیٹلائٹ پر لگتی ہیں اور اس سے آپ سیٹلائٹ کا سارا mathematics work out کر سکتے ہیں آئیں اب ان equations کو one by one discuss کرتے ہیں ان کو ہم one by one discuss کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہیں وہ باتیں اب آپ سے پہلا question میرا یہ ہے کہ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو میں حاضر کوئی بندہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں بیٹا کوئی بندہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں جی سید اباد ہیدر کا question یہ ہے کہ سیٹلائٹ کو horizontal velocity کون دیتا ہے بہت پیارا question ہے یہ دیکھیں بیٹا جو سیٹلائٹ آپ نے planet earth کے لانچ اب راکیٹ آپ کو پتا ہے کس طرح کا ہوتا اس کی شیپ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی اس طرح کر کے اس میں فیول کا سسٹم لگاوہ ہوتا ہے وہ ایسے اڑھ رہا ہوتا ہے یہ اس کی شکل بن رہی ہے یہ اب راکیٹ نے اڑنا شروع کیا یہاں سے ہوت گیسز نکلنا راکیٹ برن کرنا شروع کرتی ہے اس میں سے بھی فیول نکلتا جاتا ہے کرتے کرتے وہ پلانیٹ ارد سے خاصی ہائٹ پہ چلا گیا پرس کریں وہ ہائٹ پہ چلا گیا ہے جہاں پر اس نے اب آربیٹ میں جانا ہے ابھی تک اس کا مو اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے اس سائیڈ سے راکیٹ فائر ہوتے ہیں اس کے اس سائیڈ سے راکیٹ فائر ہوتے ہیں اس سائیڈ سے نہیں ہوتے ہیں تو وہ خود بہت ٹرن ہو جاتا ہے اور یوں کر کے وہ پلانیٹ ارس کے ساتھ اب اس شکل میں آ گیا ہے جب وہ اس طرح آ جاتا آربیٹ میں رہنے کے لئے چاہیے ہوتی نہ اس سپیڈ سے زیادہ نہ اس سپیڈ سے درہ سا بھی کم جب وہ اس کی سپیڈ آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا یہ حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا صرف چھوٹا سا اگلا حصہ رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ گول گول گھومتا رہتا ہے اس کو گھومنے کے لئے مزید کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا اس کو مزید گھومنے کے لئے کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا اس کو صرف اتنا فیول چاہیے ہوتا ہے جو اس کو پلینٹ اردھ سے اٹھا کر آربیٹ میں لے جائے وہاں پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ بات آپ نے نوٹس میں لکھی ہے تو لکھی پوائنٹ نمبر تھری یہ دیکھیں نوٹس کا پوائنٹ نمبر تھری یہی بات کہہ رہے پوائنٹ نمبر تھری کہتا ہے کہ to keep satellite in orbit we do not need fuel earth does not spend any energy or do any work to remain in orbit around the sun earth کو work done نہیں کرنا پڑتا earth کو sun کے گھومنے کے لئے کوئی work done نہیں کرنا پڑتا نہ sun earth پہ work done کرتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے earth do not spend any energy or do any work to remain in the orbit around the sun or even sun does not do any work to keep earth in rotation otherwise lot of energy of sun would have gone in keeping nine planets and many asteroids rotating continuously we should note that centripetal force does not do any work or force of center کی طرف لگ رہا ہے اور صرف direction change کرا رہا ہے مثال کہ دیکھیں نا ایک body rotate کر رہی ہے یہ دیکھیں کہ ایک body وہ یوں rotate کر رہی اب sun کی attraction ہے وہ صرف direction change کر رہا نہ اس speed increase کرتی ہے نہ اس speed decrease کرتی صرف direction change کر رہا رہی ہے تو sun کا کوئی خرچہ نہیں سیٹلائیٹ 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 آرگیون انیشل فیول to go into the space and achieve orbital velocity بس اس کے بعد ان کو پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا آفٹر دیٹ نو ایلرژی سیٹلائیٹ 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 آراؤن for last 40 years continuously without any petrol بیٹا جو 1980 میں سیٹلائٹس لانچ کیے گئے تھے وہ ابھی تک پلینٹ ارث کے گرد بھوم رہے ہیں ان میں سے بہت سارے سیٹلائٹ ایسے ہیں جن کا سارا الیکٹرونک سسٹم ڈسٹرائی ہو چکا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے وہ پلینٹ ارث کی ٹیلی کمیونیکیشن میں کوئی رول نہیں پلے کرتے مگر وہ صرف اوپر گھومی جا رہے ہیں اور چائنہ نے امریکہ کو کہا تھا کہ یہ جو دو ڈائی سو بیکار سیٹلائٹس اوپر اڑ رہے ہیں انہیں آپ پلیز آپ شوٹ ڈاؤن کر کے نیچے لائیں یہ سپیس ڈیبریس بڑھ رہا ہے سپیس میں آپ نے کافی ٹریفیکنگ کی ہوئی ہے پلینٹ ارث کے گلد اور یہ بیکار جو سیٹلائٹس ہیں یہ جو یوسفل سیٹلائٹس ہیں ان سے ٹکرا کر ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دے ہم شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ جناب باتیں ہیں اب یہ چیز دیکھیں ہم نے کہہ دیا کہ جناب یہ نائن پوائنٹ بھی کور ہو گیا آگے چلتے ہیں جناب ٹین پوائنٹ کی طرف ٹین پوائنٹ ہے جناب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گریوٹیشنل فورس نسیسری سینٹری پیٹل فورس پروائیڈ کر رہا ہے گریوٹیشنل فورس کیا کر رہا ہے نسیسری سینٹری پیٹل اچھا یہ سید ریزوان نے پوچھا کہ ان سیٹلائٹس کو شوٹ ڈاؤن کیسے کریں گے بیٹا وہ کسی ایسے سیٹلائٹ جس میں گانز فٹ ہو وہ اپنے نیبرنگ سیٹلائٹس کو ہٹ کر سکتا ہے ان پر شیل فائر کر سکتا ہے اس طرح سے بیٹا اچھا یہ گریوٹیشنل اٹریکشن ہے یہ نسیسری سینٹری پیٹل فورس پروائیڈ کر رہا ہے جی وہ اولٹر سپیس میں نہیں چل جائے گا آپ کی بات صحیح ہے اس کو پھر بھی ہوتا ہے اس کو کسی طریقے سے ٹیکنیک سے ماریں کہ وہ نیچے پلانٹ ارت کی طرح گرے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا کچھ بیٹا بندوبست ظاہرک کر لیں گے اس کا کچھ اس طرح سے کہ اس کو نیچے گرا لیں یا پھر ڈیپ ان سپیس بھی بھی بھیج دیں تب بھی ٹھیک ہے ہمارا تو کوئی نقصہ آنی ہے پلانٹ ارت کے گرد سے دور چلا جانا چاہیے بس اچھا جی ایم اے ور آر سکوئر ام وی سکوئر ور آر کے گرد کے بھرابر پڑ کر دی ہے گرہیٹیشن اٹریکشن فروائٹی نیسیسری ایم اے ہمہم کینسل ہو گیا نوٹ کریں کہ ایم اے ہم کینسل ہو گیا چھوٹا اے ہم کینسل ہو گیا اور آر کا آر سکوئر آر آر سکوئر کا آر اوڑا دیتا ہے وی سکوئر ڈی اے ایم اوور آر اور ویس اکوڑ تو انڈر اوڑ یہ کہ یہ جی ایم ایم آور آر سوقیر اس یکولٹو مw سکور آور آر مصق 1990 مو التوری نوٹ کریں ryud اگر غیر سکرہیں یہ مون ہے اب مون کے گرد کوئی چھوٹی سی سی sate Нов Multoned کر رہی آپ نے اس سیٹلائٹ کی ویلوسٹی نکالنی ہے تو یہاں ماس آف مون پوٹ کریں اور اگر آپ نے مون کی ویلوسٹی اراؤنڈ ارث نکالنی ہے اب آپ نے اگر مون کی ویلوسٹی اراؤنڈ ارث نکالنی ہے تو یہاں ماس آف ارث پوٹ کریں اور اگر آپ نے ارث کی ویلوسٹی اراؤنڈ سن نکالنی ہے تو یہاں ماس آف ارث سن پوٹ کریں گے اور اگر آپ نے سن کی ویلوسٹی اراؤنڈ سینٹرل بلیک ہول آف ملکی وے نکالنی ہے آپ کو یہاں پر اس ماس آف بلیک ہول پوٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس میں یہ بات بھی پتا چل گئی اس چیز سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ ماس آف روٹیٹنگ باڈی اس میں نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ سن یہ ارث اس کے گرد دھومتی ہے اب ارث جب سن کے گرد دھومتی ہے تو ارث کی آرپٹل ویلوسٹی ہے ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن کلومیٹر پر سیکنڈ اب ارث کو اس سپیڈ پر رہنا پڑتا ہے ارث سن کے گرد دھومنے کے لئے اگر ارث اس سے زیادہ تیز گھومے گی تو سپائرل آؤٹ کرے گی ارث اگر اس سے سلو گھومے گی تو برننگ سن میں جا گرے گی تو ساڑھے چار تقریباً فور پوائنٹ نائن بلین یئرز فور پوائنٹ نائن ارب سالوں سے خرب سالوں سے زمین بلکل اس سپیڈ سے گھوم رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بچایا وایا ہے سن کے گرد گھومنے سے اب اگر اسی آرپٹ اسی آرپٹ میں کوئی پتھر بھی آپ لانچ کریں اور آپ کا دل ہو کہ وہ پتھر 365 دیز میں سن کے گرد گھومیں اس کو ابھی سپیڈ 29.9 کلومیٹر پر سیکنڈ اور اسی آرپٹ میں اگر پلینٹ جوپیٹر ڈال دیا جاتا کسی نے پوچھا ہے کہ پلوٹو کی آرپٹل سپیڈ زیادہ ہے نہیں جی پلوٹو کی آرپٹل سپیڈ زیادہ نہیں کم ہے ابھی کیسے کم ہے وہ بھی بات کرتے ہیں اگر اسی آرپٹ میں جوپیٹر کو بھی ڈال دیا جارے تو جوپیٹر کی بھی سپیڈ 29.9 کلومیٹر پر سیکنڈ پتہ چلا کہ یہ آرپٹل سپیڈ سن کے ماس پر ڈپینڈ کرتی ہے اور اس ڈسٹنس پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ ان دونوں کا فنکشن ہے ان دونوں پر ڈپینڈ کرتی ہے ان دونوں کا کریکٹرسٹک ٹھیک ہے نا اور اس باڈی پر نہیں ڈپینڈ کرتی جو روٹیٹ کرے میں نے کہا نا آرپٹ کے آرپٹ میں یا آرپٹ ہو یا کوئی چھوٹا سا پتھر ہو یا ایون پلینٹ جوپیٹر ہو سب کو 29.9 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ چاہیے اس سے سلو موو کریں گے اندر گر جائیں گے اس سے زیادہ تیز موو کریں گے آؤٹ ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماس آف روٹیٹنگ باڈی یہاں کینسل ہو گیا ہے اور ماس آف روٹیٹنگ باڈی کے کینسل ہونے سے یہ پتہ چلا کہ آرپٹ جو سپیڈ ہے وہ اس کے ماس پہ تو ڈپینڈ کرتی ہے جس کے گرد گھوم رہے ہیں اور ریڈیس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے مگر اس کے گرد جو باڈی گھوم رہی ہے اس کے ماس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہے اتنا تیز اس کے گرد گھومیں گے اگر سن کا ماس بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے سن کا ماس بیٹھے بٹھائے بہت زیادہ ہو جائے تو پھر آرپٹل سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اگر سن کا ماس زیادہ ہوتا اگر سن کا ماس بہت زیادہ ہوتا تو عورت کو بہت تیز تیز اس کے گرد گھومنا پڑتا اگر سن سارے کا سارا گولڈ کا بنا ہوتا تو ارث کو اسی آر بیٹ میں رہنے کے لیے بہت تیز ہو جانا پڑتا اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل باڈی جو ہے وہ جتنی میسیب ہوگی اتنی زیادہ اور اس کے گرد گھومنے والی باڈی کی سپیڈ زیادہ ہوگی اگر سن کے بجائے اس کے جگہ ایک بلیک ہول ہوتا تو ارث کو اسی آر بیٹ میں رہنے کے لیے بہت تیز گھومنا پڑتا بہت ہی تیز انکریڈبل ہائی سپیڈ ہوتی اس کی اسی طریقے سے آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسی فارمولے میں جی ایم اوور آر انڈر روٹ میں وی از انورسلی پرپورشنل ٹو انڈر روٹ آر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سن کے قریب مرکری ہے وہ بہت تیز گھوم رہا ہے وینس سلو ہے ارث اس سے بھی سلو ہے مارز اس سے بھی سلو ہے اور پلوٹو تو افکورس پہ بہت ہی سلو ہوگا ٹھیک ہے کنیس کا مطلب ہے سن کے قریب گھومنا ہے تو بہت تیز گھومنا پڑے گا اور سن سے دور گھومنا ہے تو آستہ آستہ گھومنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ بات بڑی important point ہے یہی چیز بیٹا میں نے یہاں point number 10 میں بھی لکھی ہے سال کہ gm over r square v square gm over r اور v under root gm کے برابر ہے اور v is equal to gm over r m is the mass of body about which the rotation is taking place یہاں لکھا ہے کہ velocity is directly proportional to under root m جس کا mass central body کا mass زیادہ ہوگا تو آپ کو تیز گھومنا پڑے گا پھر اسی میں یہ ہی بتایا گیا کہ moon کے گرد اگر کوئی سیٹلائٹ روٹیٹ کر رہا ہے تو اس equation میں mass of moon ہوگا اور اگر moon کی velocity around earth نکالنی ہے تو یہاں mass of earth put کریں گے اور اگر earth کی velocity around sun نکالنی ہے تو یہاں mass of earth sun put کریں گے اور اگر sun کی velocity around from the central black hole of the milky whale نکالنی ہے تو یہاں mass of that black hole put کریں گے اور orbital velocity is independent of the mass of rotating body یہ بات میں نے ابھی بتا دی میں نے بتا دیا کہ planet earth جو ہے sun کے گرد 29.9 kilometer per second سے rotate کرتی ہے اگر کوئی پتھر بھی اس orbit میں رکھا جائے اور آپ کا دل ہو کہ وہ sun کے گرد گھومیں نہ اندر گرے نہ spiral out ہو تو اس کو 29.9 kilometer per second چاہیے اسی orbit میں اگر آپ نے jupiter کو رکھنا ہے تو وہ بھی 29.9 kilometer per second سے rotate کرے گا اب آگے آ جائیں جناب اس chapter میں بعض چیزیں دھوکھا دیتی ہیں بڑی قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہیں تو بندہ دھوکھا کھا جاتا ہے مثال کے طور میں نے آپ کو تاہا تھا کہ اس چھوٹے جی اور capital جی کے فرق کو ذہن میں رکھئے گا کہ capital جی کچھ اور ہے اور چھوٹا جی کچھ اور ہے capital جی universal gravitational constant ہے اور چھوٹا جی جو ہے وہ gravitational field intensity ہے یہ one پورے planet اور one kg کے درمیان force of attraction ہے اور capital جی دو one one kg placed one meter apart کے درمیان force of attraction ہے بالکل اسی طریقے سے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے ایک چیز پڑی تھی escape speed escape speed کیا تھی کہ آپ ایک body کو یہاں سے پھینکیں اور وہ دوبارہ کبھی planet earth کی طرف نہ آئے تو آپ کو پتہ یہاں پر gravitational potential energy کیا تھی minus gmm over r infinity پہ کیا تھی zero یہاں سے یہاں لے جانے کے لیے کتنا work done کرنا پڑتا zero minus minus gmm over r یہ بن گیا gmm over r اس کو اور یہاں سے آپ enough kinetic energy دے دیں ignore کریں یہ resistance کو یہ atmospheric drag کو تو وہ جب آپ نے mm cancel ہوا تو جو velocity نکالی تھی وہ دیکھیں وہ کیا تھی وہ یہ velocity یہ escape speed اور آج آپ نے پڑھی یہ orbital speed وہ دیکھیں دونوں کتنی ملتی جلتی ہیں دونوں کی شکلیں ایک ہیں مگر یاد رکھیں کہ orbital velocity جو ہے اس میں کیا ہے اس میں gm over r اس میں gm over r escape speed میں کیا ہے اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے two کا فرق ہے two gm over under root r یہ فرق ہے آپ پوچھیں سر آپ نے یہ بات notes میں لکھی ہے تو جی لکھی point number 11 یہ آپ کو بتا رہا ہے orbital velocity یہ ہے پہلی notes میں آپ لکھ لی جائے گا add کر لی جائے گا کہ یہ orbital velocity اور escape speed کیا ہے یہ escape speed کیا ہے escape velocity یہ ہے two کا فرق ہے ٹھیک ہے نا اچھا سید عباد حیدر نے بڑا زبردست question پوچھا ہے اور question یہ ہے اس کا کہ جناب یہ planet earth ہے اور اس کے گیرد ایک satellite rotate کر رہے ہیں اس satellite میں ذرا سا بھی اگر کوئی explosion ہو اور اس explosion کے نتیجے میں اس کی speed تیز ہو جائے تو کیا ہوگا بیٹا quite possible کہ speed تیز ہونے کے نتیجے میں وہ ایک بڑے orbit میں چلا جائے یا quite possible کہ وہ spiral out کر کے باہر نکل جائے دونوں صورتیں possible ہیں slight increase کرنے سے اس کا orbit بڑا ہو سکتا ہے circular کے بجائے helical ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ پہلے وہ یوں یوں گھوم رہا تھا اس جگہ پر explosion ہوا speed بڑھ گئی تو وہ یوں یوں گھومنا شروع ہو گیا یہ بھی possibility ہے اور یہ بھی possibility ہے کہ وہ out ہی نکل جائے یہ جواب ہے آپ کی question ابھی یار یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ escape speed اور orbital speed میں فرق صرف اس چھوٹے سے two کا ہے ایک orbital speed میں gm over r under root ہے اور escape speed میں two gm over r under root یہ بات یہاں notes میں لکھی ہوئی ہے لیکن صرف ساتھ یہاں میں نے notes میں orbital velocity اور نیچے escape speed نہیں لکھا جس کا نام پہلے ہے اس کا فارمولا پہلے لکھا ہے notes میں اور جس کا نام بعد میں اس کا فارمولا بعد میں صرف ایک two کا فرق ہے تو اس لئے confuse نہ کرنا کہ escape speed کیا ہوتی escape speed وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو پھینکا ہے planet سے اور دوبارہ کبھی وہ آئی نہیں واپس دور چلے گی اور orbital speed کیا ہے جس سے آپ planet کے گھر دھوم رہے ہیں orbital speed ہے gm r under root اور escape speed کیا ہے two gm over r under root اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ orbital speed کو اگر زہرہ سا زیادہ کر دیں تو آپ planet earth کی gravitational pull سے دور چلے جائیں گے آپ gravitational pull سے کیا چلے جائیں گے دور چلے جائیں گے پوائنٹ نمبر 12 پر آ جائیں پوائنٹ نمبر 12 ہے kepler's law بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میرے جو topic ہے وہ صرف 14 points پر محیط ہے اور ان 14 points کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں تو kepler's law کیا اچھا آپ نوٹ کریں کہ kepler نے یہ law newton سے پہلے ہی دے دیا تھا ہم اس law کو newton کے equationوں کے through prove کریں گے مگر kepler نے یہ law observe کر کے دے دیا تھا planetary motion کو observe کر کے دے دیا تھا وہ کیا ہے یہ ہے جناب کوئی central body اور یہ کوئی satellite اس کے گئرے دھوم رہے تو kepler نے کہا تھا کہ اس کو یوں گھومتے ہوئے جو یہ time لیتا ہے time period وہ اس کے radius کے ساتھ relate ہو رہا ہے اور اس نے کہا تھا the square of time period is proportional to the cube of radius یہ اس کا question is third law kepler's third law کہ اس کے گھومنے کے time اس کے radius میں یہ رشتہ ہے کہ the square of time period is proportional to the cube of radius یا آپ کہہ لیں کہ time period is proportional to radius raised to power 1.5 اس سے پتہ چلا کہ radius بڑھا گیا تو یہ time period بھی بڑھے گا radius اور بڑھے گا تو یہ time period اور بڑھے گا یہ بات اسی طرح سے آپ کو بتا ہے pluto جو ہے چونکہ ارث کے sun کے گھر بہت دور سے گھومتا ہے اس کا 240 80 years اس کا time period ہے اور جب سے وہ discover ہوئے اس نے آج تک ایک ہی چکر لگایا sun کے گرد آئے ہیں آپ اس کو prove کیسے کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھیں gmm over r square یہ ہے جی necessary gravitational force جو provide کر رہا ہے necessary centripetal force mm سے cancel ہو گیا اور r نے اس کا square اڑا دیا تو v square کس کے برابر ہے gm over r کے آپ کو پتہ ہے time period کسی یہ چیز circumference کس کے برابر ہے circumference برابر ہے 2 اور circumference کو ویلاؤسٹی سے ڈیوائیڈ کریں تو کیا آجاتا ہے time period آجاتا time برابر ہے distance اور velocity کے distance کی جگہ آپ نے put کر دیا two pi r اور velocity کی جگہ یہ رہنے دیا تو یہ آپ کے پاس time period آج اسے r جب جب اوپر جائے گا تو square کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس capillers law prove ہو گیا اس میں یہ چیز constant ہے t square is proportional to r q یہ چیز notes جو آپ کو send کیے گئے ہیں ان میں موجود ہے یہ چیز جو ہے جو notes آپ کو send کیے گئے اس میں جو capital m وہ جس کے rotation ہو رہی اس میں اس body جس time period ہم discuss کریں اس کا mass شامل نہیں ہے تو یہ square of capital law اب آپ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کے دو دو proof کروانے کے مگر دونوں proof paper میں آئے نہیں آپ کو دوسرا proof بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اس کے برابر put کر دیں اچھا derivation دوبارہ اس طرح سے یہ دیکھیں gravitational force provides the necessary centripeed force چلیں میں در نیٹ کر کے دوبارہ کر دیتا یہ دیکھیں gravitational force اس میں capital M وہ ہے جس کے گرد rotation ہو رہی ہے چھوٹا M وہ ہے جو روٹیٹ کر رہا ہے بیٹا یہ چیز ہے جس کے گرد روٹیشن ہو رہی ہے اور یہ چھوٹا M اس کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے اور یاد رکھیں کہ چھوٹے M نہیں بڑے M کے گرد روٹیٹ کر نا کیونکہ ان کے درمیان جو force of attraction ہے وہ چھوٹے M کے لیے تو dominant ہے بڑے کے لیے اترہ important نہیں اب GMM M over R square کو M V square over R کے برابر put کر دیں یہ M اس M کے ساتھ cut گیا اس R نے اس کا square دیا تو V square کس کے برابر ہے G M over R کے اب آپ پتہ ہے time period کس کے برابر ہوتا time period یہاں سے یہاں جانے کا time ہے اب یہ total distance کس کے برابر ہے 2 pi r کو اگر آپ velocity سے divide کر دیں گے distance کو جب velocity time آتا ہے اس distance کو جب velocity سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا time آئے گا اور اس کا time time period کہ لاتا ہے اب آپ دیکھیں 2 pi r divided by یا یوں کر لیں by velocity square کر لیں p square 4 pi square r square over v square اور v square کی جگہ یہ gm over r یہا put اور یہ r جو ہے جب یہ اوپر جائے گا تو یہ کیا کرے گا r cube بنائے گا اور gm بنائے اس میں دیکھیں یہ جو سارا حصہ ہے یہ constant square of time period is proportional to r cube یہ ہے kepler's law یہ ہے kepler's law جنا چکے کہ نہیں اور پھر اس law کو مجھے شوک نہیں بار بار آپ کو mathematics کے ذریعے پرشان کروں کنفیوز کروں لیکن paper میں اس طرح بھی آیا گیا paper میں اس نے کہا جی کہ آپ یہ اس طریقے سے بھی prove کریں آپ کو پتہ ہے کہ centripeetal force mr omega square کے بھی برابر مم سے cancel time period two pi over omega بھی ہوتا اپنے پچھلے chapter پڑھا تھا اس کا square کر لیں یہ four pi square over omega square ہو گیا اور t square is equal to four pi square over gm over r cube کر لیں تو یہ t square کس کے برابر ہوگا four pi square r cube over gm تو یہ آپ کے پاس capillar law اس طریقے سے بھی اور اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی پروف کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ gmm over r square کو direct اس میں omega کی جگہ وہ four pi square over t square direct ہی آپ نے put کیا وہ ہو اور وہاں سے simplify کر لیں تو capillar law وہاں سے بھی پروف ہو ہوں پہلے سیٹلائٹ پہ جو یہاں روٹیٹ کر رہے اس میں capital ایم اس کا ماس ہے جس کے گرد روٹیٹ کر رہے پھر دوسری پر لگائیں یہ اب اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں اس چیز اس چیز سے کٹ جائے اور ٹی ون سکوئر اوور ٹی ٹو سکوئر از ایکو ٹو آر ون کیو آر ٹو کیو آپ کہیں گے سر اس فائدہ کیا ہے پیٹا یہ کیمبریز کے پاس پیپرز کے نمیریکل میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ سیٹرن کا یہ ٹائم پیرئیڈ رکھتا ہے تو سیٹرن کے اس مون کا ٹائم پیرئیڈ نکال دونوں کا ریڈیس دیا ہوتا ہے یا اکثر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سٹار کے گرد یہ ایک سیٹلائٹ موف کر رہا ہے یہ دوسرا سیٹلائٹ موف کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا ٹائم پیرئیڈ اور ریڈیس دونوں دیئے ہوتے ہیں اس کا خالی ریڈیس دیا ہوتا اور اس کا ٹائم پیرئیڈ مانگا گیا ہوتا ہے یا ان دونوں کے ٹائم پیرئیڈ دیئے ہوتے ہیں اور دوسرے ریڈیس پوچھتے ہیں ایک کا ریڈیس دیا ہوتا ایک کا پوچھتے ہیں یہ فارمولا ہر جگہ چل جاتا ہے اور چونکہ یہ ایک ریشو ایکویشن ہے اس میں ہونٹس کنورشن کی ضرورت نہیں آپ ٹائم پیرئیڈ کو آورز میں لے سکتے ہیں چاہے تو دونوں کے ریڈیس کو مائلز میں لے لیں اور دونوں کے ٹائم پیرئیڈ کو آورز میں یا ڈیز میں یا منٹس میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ریشو ایکویشن ہے کیپلرز لا یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بات بھی میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے نوٹس میں دیوائیڈ کر کر یہ آپ کو پورا بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایکویشن ڈیوائیڈ کیسے ہوت ای ایکو ڈی ڈی ایکو ڈی ای اوور ڈی ای ای اوور ای اس تر آ جائے گا اس پرنسپل کے طے یہ میں نے یہ بھی آخری بات آخری بات آخری بات وہ ہے یہ چیز یہ لاز پوٹین پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہی میرے سیٹلائٹ پر میرے لیکچر ختم ہوتا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں بیٹا آپ پاس پیپرز کریں گے آپ دبا کے پاس پیپرز کریں آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ سر نے کوئی بات کم بتائی یا سر نے کسی پوائنٹ کے حوالے سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کی آخری بات یہ ہے کہ جب سیٹلائٹ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے پلینٹ یہ کوئی یہاں سے سیٹلائٹ گر رہا ہے اور وہ ہر وقت پلینٹ ارث کی طرف گر ہی رہا ہوتا ہے مگر کرویچر اف ارث کی وجہ سے وہ پرفیکٹ اس میں رہتا ہے اور بیٹ میں رہتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ ایک پلینٹ ارث یہاں سے آپ نے ایک سیٹلائٹ کو فائر کر دیا اگر پلینٹ ارث پرفیکٹ ہوریزونٹل ہوتی تو وہ ایک پروڈجیکٹائل پاتھ بناتے ہو یہاں گر جاتا مگر جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو اس کو دیو ٹو دی کرویچر ارث پتا چلتا ہے کہ وہ جس ہائٹ پر تھا ابھی تک وہ اسی ہائٹ پر ہے یہاں سے بھی اگر اگر پرفیکٹ ہوریزونٹل ہوتی تو وہ ایک پروڈجیکٹائل پاتھ بناتا ہوا یوں گر جاتا مگر جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو دیو ٹو دی کرویچر پتا چلتا ہے وہ ابھی تک اسی ہائٹ پر ہے اور اس کا مطلب ہے جو سیٹلائٹ پلینٹ ارث کی طرف روٹیٹ کر پیٹل acceleration of set light is equal to the acceleration of free fall ہمیں کیسے پتہ چلا سیٹلائٹ کا ویٹ جی کو برابر پٹ کریں m cancele ہو جی تو وی صوی probability تک ہے سیٹلائٹ سیٹلائٹ is equal to value آف جی پس سکتے ہم سکتے کہ سیٹلائٹ جو ہے وہ پلانٹ ارث کی طرف ایکسل ریٹ کر رہا ہے ویڈن ایکسل ریشن جی اور وہ اس این دا سٹیٹ آف فری فال وہ کس میں ہے وہ اس این دا سٹیٹ آف فری فال ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے سینٹری پیٹل ایکسل ریشن آر بیٹل ویلاؤسٹی کو ان ٹرمز آف ایکسل ریشن ڈیو تو گریوٹی بھی ایکسپریس کیا اسے آپ دیکھ لیجیے گا اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بیٹا جی یہاں پر میں کلاس کو انڈ کر رہا ہوں اور اب آپ نے ان 14 پوائنٹس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے جو ہے questions پوچھنے ہیں یہاں پر سیٹلائٹس ختم ہوئے